آج ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں اعتقاف والوں کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے دیکھیں جی افطاری ہماری یہاں پر ہوگی آج 28 روزی کی افطاری ہم اس مقام پر کریں گے اور آج رات جو انہیں ختم قرآن بھی ہے تو انشاءاللہ ختم قرآن بھی جو انہیں ہم سن کر جائیں گے اور شیخ عبد الرحمن صدیح ہر سال ختم قرآن کی دعا مہواتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سال بھی انشاءاللہ شیخ عبد الرحمن صدیح سے ختم قرآن کی دعا پڑھوائیں گے بیزن اللہ تعالی تو جنابی علی اس ایریے کے اندر میرا بچپن گزرا ہے اس ایریے کے اندر ہم ہر سال اعتقاف کیا کرتے تھے چند سال ہوگے میں نے اعتقاف کرنا چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے الحمدللہ یعنی کہ دس پندرہ سال ہم نے لگاتا اور جو انہیں اعتقاف کیا ہے اس ایریے کے اندر بیٹھ کر آج ہمیں افتاری کے اندر جو انہیں زمزم کے پانی کھجوریں اور یہ پیکٹ جو عام طور پر دیا جاتا ہے افتاری کے لیے ہمیں جو ہے کشمش اور ڈرائی فوڈ بھی دیا گیا ہے جبنا بھی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ چھوٹے سے جو انہیں ملنے سے معتمی رہے ہیں پاکستان سے بھائے محمد مجتبہ کونسے شہر سے ہے سرگوڈا سرگوڈا سے جو بھائی بھی سرگوڈا سے دیکھ رہے ہیں کیمٹس میں ضرور بتائیں یہ آپ کے شہر کا بچہ جو انہیں ہمارے پاس ہے اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اعتقاف کرنے والوں کی کافی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہنین یہ مناظر ہیں اور یہ سفرہ ہمارا جو لگ چکا ہے آہ، 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 OAK Alors اوپر کلاک ٹاور ہے اور ہم اس کے نیچے جا رہے ہیں یہاں سے گزر کے جاتے ہیں بسوں کی طرف آج بھی حرم کے اندر رشت تھی لیکن اتنی رشت نہیں تھی جتنی رشت ستائیس کی رات کو تھی آج درمیانی رشت تھی اتنی زیادہ رشت نہیں تھی لیکن جتنی عوام واپس جا رہی ہے یہ سب ان ختم قرآن پڑھ کے واپس جا رہے ہیں اب تحجد کی نمالت کے اندر اتنی رشت نہیں ہوگی مقامی رہنے والے ہیں وہ صرف ختم قرآن کے لیے آتے ہیں ختم قرآن کے بعد تقریباً چالیس پچاس پرسند عوام جنہیں نکل جاتی یہ حرم کو چھوڑ گئے آجائے جی یہاں سے تھوڑی سی آئس کریم لے لیتے ہیں تھوڑی سا منورنجن بھی ہو جائے ہم نے آئس کریم لے لیا یہاں سے کافی گرمی ہے حرم سے نکلے ہیں حفظ کافی ہے تو یہ آئس کریم جو ہے نا کچھ ہیلپ کرے گی ہماری تو الحمدللہ آج ترابی پڑھ لی ہے ترابی اور ساتھ میں ختم قرآن بھی ہو گیا ہے تحجد کی نماز ہو گی لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ شابیوں کا ر видел ہی کرنی ہے ہم نے ہو سکتا ہے کہ رمضان کی یہ آخری رات ہو ہو سکتا ہے اللہ تعلم کہ انتیسر رمضان کی یہ رات ہے کل انتیسر روزہ ہوگا ہو سکتا ہے شامจะ چاند نظر آ جائے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا یہ تیس روزے ہوں گے تو یہ تیسر پورے ہوں گے اور اس مرتبہ پاکستان انڈیا ہمارے ساتھ سعودی آنگ ساتھ عید کریں گے یہ میری طرف سے پیشن کوئی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس سال پاکستان اور سعودی عرب کٹھے عید کریں گے جنابی علی آج 29 رمضان کی صبح ہے تو ہم نے شاپنگ کرنی تھی رات کو لیکن رات کو رشت بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ صبح کے وقت کچھ ہم شاپنگ کر لیں گے تو آج نکلے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے کچھ چیزیں اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں کی سستی مارکٹ بلکل سستی یہاں پر تقریباً ہر ایٹم کا جو ریٹ ہے چھے ریال ہے پانچ ریال پچھتر بیسے یا چھے ریال آپ کہہ لیں تو کافی سستی چیزیں ہیں اور مناسب ریٹ کے اندر آپ کو اچھی چیزیں میں سکتی ہیں یہاں پر یہ مارکٹ موجود ہے عزیزیہ جنوبیہ کے اندر سوگ سلام کی ایریا کے پاس یہ جو کپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی قہوہ سرف کرنے کے لئے ہوتے ہیں اس میں جو ان قہوہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر کھجورے رکھی جاتی ہیں جب مہمانہ آتا ہے تو اس کو سرف کرنے کے لئے جو نا یہ سیٹ دیا جاتا ہے پورا ایک ہم نے یہ بھی لینا ہے یہ آگیا اس کے اندر ٹیشو کا ڈبا لے لیں گے بھائی صاحب آدھا کلو ہم میٹھائی لے لیں گے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں جی حضر میں یہ چوکلیٹس ہیں دیکھیں دور سے ماشا اللہ کافی اچھی کالٹی کی چوکلیٹس ہیں اور اس کا کیلو ہے چالیس رال کیلو آدھا کلو کافی ہے زیادہ نے باقی ہم پاکستانی میٹھائی کھائیں گے اور آدھا کلو جو یہاں سے لے لیتے ہیں اس کا جو اندر بیس رال کیلو ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہم نے شوپنگ کی تھی احمد پرفیوم سے ہم نے ایک پرفیوم خریدا تھا جس کا نام تھا روزہ ہائے 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 جنابی علی ابھی ہم جو انہوں نے روزے کی اپننگ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھی ہم انہوں نے کون سا پرفیوم دیا ہے کافی اس کی تعریف میں نے سنی ہے اور ادھر بھی میں نے اس کی جو نا خوشبو ہوں گی دی میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کی اپننگ کروں گا یہ دیکھیں جی بلکل اوریجنل ہے اس کی جو انہوں نے ہم اپننگ کرتے ہیں پہنگی بڑی زبرت سے عید شروع ہونے سے پہلے وہ بھئی کیسے کھلے گا اچھا یہاں سے کھلے گا کھلنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے یہ لکھا ہوا روزہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کالین ہے یہ اس سے جو نا مشابہ رکھتی ہے یہ پرفیوم اس کا تھیم جو نا وہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے احمد پرفیوم والوں کا کہ بھئی اس کی جو خوشبو ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مہتر کیا جاتا ہے اس کی خوشبو ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں جناب بسم اللہ کیا بات ہے جی پیکنگ انہوں نے ماشاءاللہ اس کی بڑی زبردست کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی روزہ اپننگ کرتے ہیں اس کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی کیا زبردست انہوں نے یہ پرفیوم بنائی ہے آئے 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 یہاں پر لکھا ہوا ہے نحو الخیال یعنی کہ آپ امیجن کریں خیال کریں کہ آپ روزہ کے اندر موجود ہیں کیا زبردست جیرے ہیں انہوں نے تھیمس کو دیا ہے چیک کر کے دیکھتے ہیں اوئے ہوئے 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 آئے 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 خوشبو یقین کریں واقعی ماننا بڑے گا جو انہوں نے احمد پرفیوم والوں کو جو انہوں نے یہ اتر جو انہوں نے بنائی ہے کیا زبردست گوڑے ہوئے گوڑ میں تو ریکیمنٹ کروں گا آپ کو اگر آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں عید کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو انہوں نے احمد پرفیوم کی یہ پرفیوم خرید سکتے ہیں روزہ یہ میرے خالق میں تقریباً دو سو بیس پچیس ریال کی ہے اچھا جی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر جاتے ہیں اور میرا نام بتاتے ہیں کہ ہم نے عبدالطف چوہان کی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ ہمیں روزہ دیں تو اگر میرا نام آپ وہاں پر لیں گے تو آپ کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنڈ بھی لے گا ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ یہ ہم نے خریدی ہے اور وہاں پر بھی مجھے کافی پسند آئی تھی جب بھی میں پرچیس کر رہا تھا تو ماشاءاللہ میری پسند تو بھائی یہ ہے روزہ میری یہ فیوریٹ ہے میں نے بڑی پرفیومز استعمال کی ہیں لیکن یہ اخیر نکلی ہے احمد پرفیوم والے جو ہیں یہ سیمپل دیتے ہیں یعنی گفٹ سیمپل یعنی اگر آپ نئی بھی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو نا اگر آپ کو پرچیسنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو نا یہ گفٹ بھی ساتھ میں دیں گے مجھے بہت زیادہ پسند آئی یہ پیکنگ خاص کر کے یہ چھوٹی سی پیکنگ ہے اس کو کیا ہوگا اس کو کیسے کھول رہے اچھا جی اس کو ایسے کھولیں گے آپ بلکل چھوٹی سپری ہے یعنی آپ اس کو اگر اس پر ایسے کرنا چاہیں یہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے یعنی آپ اس کو جیم میں رکھ لیں تو بندہ اتنی بڑی ہوئے جو نا عطر کی بوتل تو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ چھوٹی سی ہے آپ اس کو رکھ لیں کبھی آپ مسجد جا رہے ہیں یا کسی جو نا پارٹی وگرہ میں جا رہے ہیں یا شادی میں جا رہے ہیں تو تھوڑی سی اب لگا لیں اسے دور اسی ماشاءاللہ خوشبو کافیز کی پیاری ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر ملاقات کرتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ